بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گی دوستان محترم چند دن پہلے کی بات ہے کہ ملک پاکستان کا ناموار صحافی محمد ارشد شریف جو کہ کینیا کے اندر ان کو قتل کیا گیا شہید ہوئے اللہ رب العزت شہید کے درجات میں مزید بلندی آتا فرمائے اور با تقاضی بشریت اگر دنیا کی اندر رہ کر کمیاک اتائیاں ہوئی ہیں تو اپنے محبوب کا صدقہ معاف فرمائے ہر چھوٹی بڑی نیکی کو مرہوم کے درجات کی بلندی کا وسیلہ بنائے دوستان محترم جس طرح محمد ارشد شریف پاکستان کے ناموار صحافی ان کی شہادت پر پاکستان اور بیرون ملکوں میں خبر گردش کر رہی ہے اور زہری بات ہے دکھ کی گھڑی ہے اور اس دکھ بری گھڑی کے اندر ہم مرہوم کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اللہ رب العزت مرہوم و مغفور کے لواحقین کو صبر جمیل اور اس پر عجرِ عظیم عطا فرمائے دوستو یہ بات یاد رکھنا اس ملک پاکستان کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا تھا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے پاکستان کی اداریں ازاد ہیں پاکستان کی صحافت ازاد ہے پاکستان کا میڈیا ازاد ہے ہر بندہ پاکستان کا ہر شہری ازاد آنا حق اس کو ملا ہے وہ جناب ازادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے مگر اگر کہا جائے تو یہ اس بات کی اندر کوئی غلطی نہیں ہے کہ یہ سب صرف باتیں ہیں یہ سب صرف باتیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کئی معاملات پاکستان کی اندر ایسے ہوئے اور سال ہاں سال سے مقدمے چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کسی بھی بندے کو اتنا مجبور کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ جناب ہم جس پہ چاہے جب چاہے جس اندار میں چاہے اس کو ہم غدار کہنے کے لیے ایک ذرا برابر بھی نہیں سوچتے ہم اس کو غدار کہہ دیتی ہے ہم اس کو دیشت غرد کہہ دیتی ہے ہماری زبان کی اندر جو آتا ہے ہم کہہ دیتی ہے کہتے ہوئے ہو سکتا ہے ہماری زبان نہ تھر تھرائے مگر جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں اس بیچارے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اگر کوئی واقعہ ہی غدار ہے اگر کوئی واقعہ ہی دیشت غرد ہے اگر کوئی واقعہ ہی ملک دشمن ہے اگر کوئی واقعہ ہی پاکستان کی اداروں کا دشمن ہے یا کوئی بھی اس کے اندر اگر کوئی کمیگ کھائی ہے تو اور بھی کئی طریقے ہیں اب میں یہاں میں اور زیادہ باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں جہاں میں شہید کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور شہید کے لواحقین کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے کا اعلان کیا احساس دلایا کہ یہ سانحہ اچھا نہیں ہے اور اس طرح پہلے بھی کئی لوگوں کی جانے ضائع ہوئی اور ہمیں پھر بھی دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں کے اندر بے شک کوئی مذہبی ہے بے شک کوئی سیارتی ہے بے شک اس کا میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے بے شک کو بلکل جو ہے وہ جناب ایک بلکل میڈل کلاس فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے دیکھیں اللہ رسول کی بارگاہ میں جان کی بڑی قدر و مندلت ہے جان کی بڑی قیمت ہے اللہ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو نہ حق قتل کیا ایسے ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اس لیے اس واقعہ کی ہم حکومت پاکستان سے برپور گزارش کرتے ہیں کہ اس واقعہ کی پوری چھان بین کی جائے اور جتنے بھی بیٹھ پہ بیٹھ کر اس واقعہ کی اندر ملوث ہے ان سب کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے تاکہ آنے والے دنوں کی اندر ایسا محول پیدا نہ ہو ایسا واقعہ پیش نہ آئے اب یہاں میں جس طرح میں نے خود یہ دکھ بھری داستان ہے اور لوگ اظہار کر رہے ہیں کرنا چاہیے مگر میں اس قوم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر سندو موسے والا دیکھیں جان جان ہے بے شک کو کافر تھا اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہمارے اسلام تو کافر تو کافر ہمارے اسلام تو جنروں اور پرندوں کے بچوں کی حفاظت کرنے تک پہ درست دیتا ہے جی یہ ہمارے اسلام ہے وہ بے شک کوئی کافر ہو بے شک کوئی مسلمان ہو اگر کوئی نہاق اس پہ ظلم کیا جاتا ہے تو یہ بلکل قانون اسلام کے خلاف ہے اور ہم ہر اس جگہ پہ آواز بلند کریں گے جہاں انسانیت پہ ظلم ہوگا جہاں پہ اللہ کی مخلوق پہ ظلم ہوگا ہم ہر اس میدان کی اندر آکے اپنا کردار ادا کریں گے اب میں باقی ارز کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ آج صحافی اور باقی کتنے دیگر معاملات ہیں وہ جناب سارے سوشل میڈیا پہ پریپ میڈیا پہ وہ جناب سارے اظہار محبت کر رہے ہیں اور جناب اظہار یکجہتی اور عرشد شریف کا صبح سے لے گے شام تک نام لیا جا رہا ہے لینا چاہیے لینا چاہیے اس لیے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے اس لیے کہ اس پہ جو ہے اس کو شہید کیا گیا قتل کیا گیا بلکل ظلم ہے اور ایسے ہی تحریک نبیق پاکستان کی امیر نے بھی اس بات پہ اوپر اظہاریں افسوس کیا کہ یہ کس طرح کا نظام ہے یہ آخر تحریک نبیق پاکستان اور یہ جو باقی سارے معاملات ہیں آپ دیکھیں نا تحریک نبیق پاکستان کا ایجنڈا تو آپ کے سامنے آ گیا کسی کے ذہن کے انتر یہ ہو کہ تحریک نبیق صرف آئیں گی تو داریوں والوں کو پروٹوکول ملے گا نہیں نہیں تو فارس کو پروٹوکول ملے گا علماء کو پروٹوکول ملے گا بھائی تحریک نبیق پاکستان کا داری رکھنا نہ رکھنا ہر بندے کا اپنا ہمارا کامت بتانا مگر داری یہ معاملہ یہ ہے کہ اب آپ ہم آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا رہا کہ داری اور انداریے کا عالم اور غیر عالم کا یہ کوئی ہم چاہتے ہیں کہ ملکہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فیدہ محال ہو جب اسلامی نظام آئے گا پھر ایسے کسی کو دن دہارے قتل نہیں کیا جائے گا جب اسلامی نظام آئے گا ملک پاکستان پہ کرپشن ختم ہو گئے جب اسلامی نظام آئے گا دن دہارے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر پاکستان کے مقدس اداروں کے خلاف کوئی کمینہ زبان درادی نہیں کرے گا اگر اسلامی نظام آئے گا اور اسلامی نظام آنے کے بعد جناب ہر طرح ہر مسلمان ہر شہری جو ہے وہ اپنی خوبصورت تریل ازاد آنا زندگی ادارنے کا حق رکھتا ہوگا بے شک وہ پاکستان کی اندر رہنے والا مسلمان ہوت بے شک وہ غیر مسلم ہوت اگر پاکستان کے آئے قانون کے مطابق زندگی بثر کر رہا ہے تو پاکستان کی سٹیٹ کا یہ حق ہے کہ اس کے مال و جان کا تحفظ کرے اب میں آخر میں بات یہ اندر کرنا چاہتا ہوں جہاں صبح سے لے کہ شام تک شہید کا ذکر کیا گیا یہ پچھلے دنوں کی بات ہے اس وقت میڈیا سو رہا تھا تحریک نبیق پاکستان کے پر امن جروس کی اوپر جو گولیاں برسائے گئی شیل برسائے گئے درجنوں تحریک نبیق پاکستان کے کارکنوں کو زخمی کیا گیا نو دس لوگ شہید ہوئے کیا اس وقت تمہارے کیمرے دندلے ہو گئے تمہارے کان بند ہو گئے تمہاری زبانیں تھتھلی ہو گئی تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی تحریک نبیق پاکستان کے ساتھ آخر اتنا فرق کیوں یہ سوالیہ نشان ہے ہم بلکل بھرپور مضمت کرتے ہیں جو سینئر صحابی محمد عرشد شریف کے ساتھ یہ سانحہ ہوا ہم اس کی بلکل مضمت کرتے ہیں اور ہر لیاز سے حکومت پاکستان سے ان کی فیملی کے ساتھ آپ ان کی درخواست پیش کرتے ہیں مگر کیا کان بھی ساتھ دیتی ہے ان کی زبانیں بھی ساتھ دیتی ہے مگر جہاں معاملہ تحریک نبیق کا آ جائے پھر ان کی زبانیں تھتھنی کیوں ہو جاتی یہ ملک پاکستان کی اندر یہ بہت بڑا سوال ہے بے شک وہ کوئی بذبی ہو بے شک کوئی سیاسی ہو بے شک کوئی جناب بلکل مینل یا پریمری کراس کا ساتھ بھی تعلق رکھنے والا کوئی ہو بے شک تو بلکل بلکل جو ہے وہ پریمری سے بھی نیچے بلکل جو ہے وہ بلکل ساتھا اگر کوئی بندہ بھی ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اس کا اتنا ہی پاکستان کے اوپر حق ہے جتنا ایک جو ہے کوس ہے جو لوگ ہے ان کا حق ہے جو کرسیوں میں بیٹھنے والے ایمان میں بیٹھنے والے جتنا ان کا پاکستان کے اوپر حق ہے ایس اتنا حق ہی ایک مزدور کا حق ہے پاکستان کے اوپر یہ کیا ان کی جان جان ہے غریب کی جان جان نہیں اگر پی ٹی آئی پہ کوئی بات ہو ان کی جان جان ہے نبیق والوں کی جان نہیں ان کا خون خون ہے نبیق والوں کا خون نہیں ان کی پانٹی پانٹی ہے نبیق والوں کی جماعت جماعت ہے نبیق والوں کی جماعت نہیں یہ بڑا سوادیہ نشان ہے اور اگر ایسے نظام رہا تو کب تک ہم پرداش کریں گے اس لیے ہم پاکستان کے اداروں کا بھی احترام کرتے ہیں پاکستان کے پاکستان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ اندر امن ہو پاکستان کے اندر سلامتی ہو اور ہم پاکستان کے ساتھ جس قدر محبت کرتے ہیں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اتنی پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کرتی اتنی تحریک لبائی پاکستان کی قیادت سے لے کر تحریک نبائی کے ادنا پہ ادنا کارگن تک آپ کو سوچنا ہوگا یہ تفریق کیوں ہے اب عوام کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے اس لیے خون خون ہے وہ جناب عرشد شریف کا ہو وہ نبائی والوں کا ہو وہ پی ٹی آئی والوں کا ہو وہ نبائی والوں کا ہو وہ پپل پارٹی والوں کا ہو وہ نبائی والوں کا ہو وہ جناب نون لبائی پاکستان کا ہو خون خون ہے اس لیے اگر ان کی آواد بلند کھڑتے ہو کاری کے لبائی پاکستان کا ذکر کیوں نہیں کرتے یہ تمہیں اگر تمہاری ڈیوٹی لگی ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہم حق دکھاتے ہیں پھر کیا لبائی والوں پہ آپ کے کیمرے جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کرتے آپ کی زبانے ساتھ نہیں دیتی لبائی والوں کا بھی ذکر کرو بھائی لبائی والوں کا بھی ذکر کرو یہ پاکستان کی مذہبی اور سیاسی بھائی کوئی مذہبی سیاسی یہ کیا کوئی جماعت کی اندر ہوگا تو ہم اس کو دکھائیں گے اور جماعت سے ہٹ کرویں اور پھر آخر کی اندر یہ بات میں بلکل بلکل دو ٹوک اپنا موقع فرض کرنا چاہتا ہوں اگر میڈیا والے تحریک نبائی کی اچھائی کو بیان نہیں کر سکتے حالانکہ تحریک نبائی میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو پھر خدا کا خوف کریں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہاں میڈیا کے اوپر بیانٹ کر تحریک نبائی میں کیچر اچھانے تحریک نبائی کے خلاص کتو جیسے سبان بھوکی کوئی حق نہیں کیسی کوئی اگر آپ اچھائی بیان نہیں کر سکتے اور جتنے صحاقیوں نے جس انداز کی اندر بھی تحریک نبائی پاکستان کا ساتھ دیا تحریک نبائی پاکستان کے حق میں آواز کو بلند کیا ہم ساتھ کو سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد پاک فوج با اندہ باد